جیسا کی ابھی ہمارے مانینی ڈریکٹر سر نے بتایا کی اگری کلچر میں بہت ساری چیزیں جو ہے ابھی سمجھ سے آئیں بھی ہیں اور اس کا ندان کے لیے بھی جو ہے بہت ضرورت ہے میں کچھ اگر کچھ اتحاس میں اگر ہم جائیں جہاں پر مال تھرس نے ایک سی دھانت دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر جس طریقے سے ہماری جنسکھیاں بڑھتے جا رہی ہے تو آنے والے سمجھ میں ایسا ہوگا ایک سمجھ آئے گا کہ ہمارا پادن جو ہے وہ دیرے دیرے جو ہے ہماری جنسکھیاں ہماری پادن سے زیادہ ہو جائے گی کیونکہ جنسکھیاں بہت تیز بڑھ رہی تھی اور پادن جو ہے وہ بہت دیرے دیرے بڑھ رہا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا سمجھ کا آکال ہے یہ جو ہے ایک سمجھ آئے گا مطلب انیس سو ستر کے آسفاس کا انہوں نے وہ سمجھ بتایا تھا کہ ستر اسی میں جو ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارا آنت ہو جائے کیونکہ جنسکھیاں زیادہ ہو جائے گی اور ہم اس جنسکھیاں کے حساب سے جو ہے اتنا اتپادن نہیں کر پائیں گے خادیان کا لیکن اس سے آج ہم دوہزا چوبیس کی جب بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے وہ سمجھ جب انہوں نے اپنا یہ آکڑا جو اپنی ایک سدھانت دیا اور آج کی سمجھ میں جو جو فرق ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چیزوں کی اپنی لگتا ہے سنسادن ہے ہمارے پاس تو یہ پریورتن جو ہوا وہ ایک سوچ ہے اس میں بھگیانکوں نے کام کیا اس میں کسان جو ہے وہ ساتھ میں آئے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کی جو حرید کرانتی تھی حرید کرانتی جو ہے اس کی وجہ سے پادن بڑھا اور پادن اتنا بڑھا کی ناکیول اگر بھارت کی بات کریں ہم اب خادیان پادن میں جو ہے وہ بیدیشوں سے پہلے لیتے تھے دیرے دیرے ہم بیدیشوں کو جو ہے وہ سپلائی کرنے لگے ہم آتمنیر بھر ہو گئے تو یہ ایک سوچ کا پرینام تھا سوچ میں ایک ڈیزائن جو جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائن کا بڑا جو ہے رول ہوتا ہے کیونکہ میں کھرشی سے سمبندت ہوں تو میں کچھ ایکزامپل جو ہے وہ اگری کلچر سے تھوڑے سے ہو سکتا ہے زیادہ ہے کوشش کروں گا کی آپ کو آسانی طریق سے اس کو بتاؤں اگر ہم اگر دیکھیں یہ ایک سمیتہ اگر اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ ہمارا جو ہے پاپولیشن ہے اور پاپولیشن کے ساتھ ہمارا جو اسی کے قریب جو ہے پاپولیشن کے ساتھ ہمارا جو خادیان اتپادن ہے وہ وہ کم ہوتا جا رہا تھا یہ کم تھا تو یہ جو بیچ کا جو گیپ تھا یہ بہت بڑھتا جا رہا تھا پاپولیشن بڑھ رہے تھے لیکن اس کے حساب سے جو نہیں یہ گیپ ایک سمیتہ آتا کہ ہمارا جو اتپادن اور نیچے جاتا کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی جو تقنیک اس زمانے کی تھی وہ اتپادن کو اس سے زیادہ نہیں بڑھا سکتی تھی لیکن یہیں پہ ایک انویشن ہوا جس کی وجہ سے اتپادن جو ہے وہ یہاں اوپر بڑھ گیا اس کا جو گروہ تھا وہ بہت تیزی سے ہوا اس گروہ میں جاننے والی بات ہے کہ جو ڈیزائن ہے میں ڈیزائن کے اگر بات کروں پہلے جو گیہوں کا پودا ہوتا تھا وہ تین گناہ قریب قریب جو ہے بڑا ہوتا تھا جس میں ایک چھوٹی سی بالی آتی تھی اس کے بعد میں جو نئی ویرائیٹی آئی وہ کیبل اتنی بڑی ہوتی تھی اور اس میں بالی جو ہے وہ بڑی ہونے کے لئے اس کو ہم نے کہا ٹپل ڈراب ویرائیٹی یا اس کو ہائی ہیلڈنگ ویرائیٹی ہم نے نام دیا تو یہ ایک سمیہ تھا جب گیانکوں نے سوچا کہ ہم ہماری فسل گری جاتی ہے ہمیں ہماری زیادہ جو شمتائیں ہیں اس کا دورپیوگ ہو رہا ہے ہم بجائے پودے کو اتنا بڑا کرنے کی ہم اس اس کو جو ہے اگر چھوٹا کریں تو شاید جو ہے کم اگر ہم فٹلائزر زیادہ بھی دیں گے تو یہ بجائے کی اتنا بڑا ہونے کے یہ اتنے ہی بڑے پہ بالیا جو ہے وہ اپنی دینا شروع کر دے گا تو آج ہم اسی طریقے کی اور ڈیزائنز کے بھی بارے میں بات کریں گے اس کو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیزائن ٹھنکنگ مطلب وہ جو سوچ ہے ہم اس سوچ کے بارے میں بات کریں گے اور انویٹیو پروبلم سالگی یہ ہم لوگ کرتے ہیں چھوٹے اس طرح پر کہیں نہ کہیں ہم اس کو استعمال ضرور کرتے ہیں ہم اس سوچ کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے اس سے ایک ہم بزنس یہ ایک سولیشن کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک پروبلم کو سول کرنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیزائننگ ٹھنکنگ فار انویٹیو پروبلم سالوینگ یا سمسیاں کے سمادھان کے لیے نئی سوچ انویٹیو سوچ ہمیں چاہیے ٹھیک ہے جیسا کی سر نے بتایا میں اگری کلچرل اکنومکس اس ویوہاگ میں ہوں یہ چوبارہ نسی میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں نئی سوچ کی تو سوچ نئی اس لیے ضروری ہے اگر آس پاس آپ کے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں چاہے بھائے پنکھا ہے چاہے بھائے ہم لوگوں نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا ڈیزائن کسی اور نے کیا ہم لوگ صرف اس کو ابھی استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ایک پورا پروسس ہے یہ کیسے جو ہے کیا جاتا ہے اس کے کئی طریقے ہیں جن سے ہم ڈیزائن کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اور اس سے کیسے ایک پروڈکٹ کو ہم شیپ دے سکتے ہیں یہ آج کا جو ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ کیول اسی کے بارے میں وہ سوچ کیا ہے اور اس سوچ کو ہم کیسے آگے تک لے جا سکتے ہیں صرف کیول اتنا ہی کونسپٹ یا تھنکنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ڈیزائن جو بھی ہوتا ہے وہ ایک سمادھان ہے جس سے ہم کئی جو ہمارے آس پاس کی جو سمسیاں ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے ایک چھوٹا سا اگزامپل دیا کہ بھکمری کی سماسیاں کے لیے جو ہے سائنٹس نے وہ ڈیزائن کو دیکھا کہ پودھا جو ہے میں تھوڑا سا یہاں پر اگری کلچر کا بتاؤں کہ ابھی میں نے بتایا کہ پودھا جو ہے جب تین گناہ بڑا ہے اور پودھا جب وہ ایک تیہائی کیول بڑا ہے تو اس میں جو ہے جو ارورک زیادہ لگے گا اس میں ارورک جو ہے وہ کام لگے گا اس میں اگر آپ زیادہ ارورک ڈالیں گے تو یہ پودھا جو ہے وہ گر جائے گا لیکن یہ پودھا جو ہے یہ سیدھا کھڑا رہے گا تو یہ ڈیزائن ہے تو ہمیں ایک تو ڈیزائن سمجھ میں آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا ہے ہمیں ویجیان اور جو جو سدھانت ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں سائنس کیا ہے کیلکولیشن کتنا ہے ساری چیزوں کو جو ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سب سے جو ضروری ہے ہماری جو ہے وہ رچنات مقتہ ہم کیسے سوچیں جو میں نے بتایا کہ آج ہمارا جو کیندر ہے جو ڈسکشن کا وہ یہی ہے رچنات مقتہ تو ابھی بھی اگر میں آپ لوگوں کو ایک اگر ہوموق دوں کہ آپ ایک اپنا مالی جی ایک سینری بنا گئے تو سینری کا کیا ایک فارمیٹ ہوگا آپ کے دماغ میں کوئی unmute کر کے بتا سکتا ہے آپ کیا سینری بنائیں گے سر پہلے اس کا رچنا مطلب بنانے کا پہلے دیکھیں گے کیسے کیسے بنائیں گے سر ہاں اس میں کیا چیز بنائیں گے سینری میں ہاں سینری میں کیا بنائیں گے سر پہاڑ بنائیں گے پیڑ پودھا بنائیں گے سر ہاں ہاں آپ لوگ اپنا جو ہے ریس کر سکتے ہیں سینری سینری میری آواز راجیب بولو سر ہاں راجیب جی سر جیسے آپ نے بولا کہ کچھ ڈیزائن کریں گے تو پہلی بات ہمارے دماغ میں مطلب کچھ انوارمنٹ کو لے کے مطلب ہمارے اس کس سیچویشن میں ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس کے حساب سے بھی ہم اس کو شیپ دیں گے سر مطلب شیپ میں کئی سارے چیزیں ہیں ہم کلر سوچیں گے یا اس کا سٹرکچر سوچیں گے سر وہ کیسے آگے بڑھے گا مطلب ہمارے پاس بنانے کیلئے کیا چیز ہے مطلب ریسورسز کیا ہیں وہ سوچیں گے سر دیکھیں میں ابھی فوکس کر رہا ہوں دیکھیں صرف رچنات مقتہ جے جے آپ الگ کیسے سوچیں جیسے کی ابھی جس بچے نے کہا تو مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کی سوچ کم سے کم نہیں تو 85% بچوں سے ملتی ہے وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں یعنی کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بھی اتنی limited تردی گئی ہے کی اس میں ہم اگر scenery کی بھی بات کریں گے تو وہ دو پہاڑ ہوں گے اس کے بیچ میں سے سورج ہوگا جس میں سے ندی نکلتی ہوگی ایک پیڑ ہوگا ایک چڑیا اوڑ رہی ہوگی یہ ایک ہماری سوچ ہو گئی ہم school level پہ رچنات مقتہ کو جو ہے وہ ایک کہتے ہیں ایک format بنا دیا ہے ہم اس کے باہر سوچیں نہیں پاتے ہیں out of the box جو ہے وہ سوچیں نہیں باتیں یہ ہمارے ساتھ سمجھا ہے ہم اگر کچھ create بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسی دائرے میں ہی بس سوچ رہے ہیں میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ جو میری جو بات تھی رچنات مقتہ ہم اگر سینری کی بھی بات کریں تو سینری پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے تمام اتھا چیزیں ہیں جو بن سکتی ہیں ہم ایسا ہی کیوں سوچتے ہیں اس کے لئے ہمیں 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 ہمارے چینل ہمیں جو ہے نہیں دیتا میں اس کو آگے ابھی جو ہے بات کرتا ہوں اس کے بارے میں تو رشنباد تو ہمیں پہلے تو creativity چاہیے نیا dimension نئی سوچ چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس جو problem ہے اس کو ہم الگ طریقے سے سوچ سکیں ہمیں جو کام دیا ہے ہم اس کو الگ طریقے سے کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ ہی پہ آتا ہے آپ کا design thinking کہ design thinking ہے کیا ٹھیک ہے تو design thinking ہے کیا ہے کہ کسی سمسیا اس کے سمادھان کے لئے ایک اپنا جو اپنا درستی کون آپ کا ایک 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 اینگل ہے سوچنے کا دوسرے کا اینگل جو ہے کچھ الگ ہوگا تیسرے کا کچھ الگ ہوگا چوتھے کا کچھ الگ ہوگا یہ درستی کون کس سمادھان سے سوچ رہے ہیں مہیندرا کی جو گاڑی جو bullet یہ تو بہت پہلے سی تھی لیکن ابھی جو change ہوا اسے بولیٹ اچانک سے جو قریب قریب ختم ہونے والی تھی بہت کم لوگ خریدتے تھے تو مہیندرا کے پریوار میں جو میں نام ابھی نہیں recollect کر رہا ہوں تو انہوں نے سوچا تو انہوں نے ایسے consumer جو ہے پہلے بولیٹ کو سمجھنے کی کوشش کری اور انہوں نے پایا بولیٹ میں جو ہے تمام سمجھ سے آئے ہیں مطلب اس کو start کرنا جو ہے وہ اپنے آپ میں challenge تو آدھے لوگ جو ہے اس لئے نہیں خریدتے کیونکہ بولیٹ کو start کرنا مشکل تھا تو آپ جب اس product کو اپیوگ کرتا کہ نظر سے جب دیکھتے ہیں تو اس میں بہت بدلاب کرتے ہیں جو کی انہوں نے دھیرے دھیرے انہوں نے بولیٹ کو آج کی ڈیٹ میں جو ہے اتنا پرموٹ کر دیا تمام events میں جو ہے بولیٹ اس کو اس کو بولیٹ نے کیا اور ایک طریقے سے انہوں نے اس کو reinvent دیا آج آپ دیکھیں تو بولیٹ جو ہے لوگوں کی پسند میں لوگ اس کو خریدتے ہیں اس کا پیسہ تو ہمیشہ نوچار مطلب ایک نیا product design کرنا بھی نہیں ہوتا اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے design thinking means ہم کو کوئی سمجھا کو سمجھنا ہے اور اس کا ایک دیکھیں ابھی جو لیپ ٹاپ وغیرہ آ رہے ہیں پہلے کے لیپ ٹاپ سے بہت ہی پکلے تو کمپوٹیشن ہے design جو ہے وہ اور کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے ملٹیپل آئی سیز کو بھی انٹیگریٹ کر دے رہے ہیں اے آئی آ گیا ہے ٹھیک ہے نئے نئے طریقے کے جو ہے کہنا چاہیے کی metals آ گئے ہیں plastics آ گئے ہیں ایسی جو ہے سمگریہ آ گئے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے آپ کو اپنے product کی life کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا یہ ساری چیزوں کے بیچ میں آپ کو جو ہے competition دینا ہے consumer کو آپ کا product کو خریدنے کے لیے کیونکہ اتنے competition میں لوگ آپ کا product کیوں خریدیں تو وہ چیز کے لیے آپ کو اپنے product کو اچھے سے اچھا جو ہے وہ بنانا ہے اس کو ہمیشہ upgrade کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس competition میں نشت روپ سے ہو سکتا ہے آنے والے سمیے میں آپ کو بازار سے باہر بننا پڑے تو کئی چیزیں ہیں اس میں اس میں جو ہے design complex ہوتی جا رہی ہیں نئے materials آگئے ہیں جو کی مجبوط ہیں سستے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا جو جو کرنا چاہیے innovative solutions ہے ٹھیک ہے اس کا بھی جو ہے ایک base بڑ گیا آج کی ڈیٹ میں بہت سارا knowledge create ہو رہا ہے ہر ہر بار chemistry والے physics والے تمام طریقے کی جو نئی نئی inventions دے رہے ہیں sorry دیرے ہمیں اپنی جو ہے لاغت کو بھی کم کرنا ہے کیونکہ دیرے دیرے لاغت بھی ایک بہت بڑا ہے competition ہے اس میں بھی اس نئی سوچ کو لانے کے لیے مطلب جو critical thinking ہے اس کے لیے ہمارے جو تئی چہرن ہیں phases ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں سمجھ سے آؤ اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے جیسے آپ باثروم میں گئے آپ نے شیمپو کا بوٹل اگر پرانی بوتل اگر آپ دیکھیں جو خادیگرہ مدیلگ میں ابھی بھی ملتی ہے جس کو آپ ایسے چوڑی والا اور اس کو اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈیزائن آج اس کی ڈیٹ میں باقی کمپنیاں کیوں نہیں لیتے اس کی کیا بجائے ہے کوئی بتا پائے گا آج کی ڈیٹ میں وہ ڈیزائن باقی کمپنیاں کیوں نہیں لیتے شیمپو کی جو خادیگرہ مدیلگ جس میں چوڑی رہتی تھی اور وہ جو ہے کیونکہ آپ جب نہانے گئے اور آپ نے اس کو چوڑی کو کھولا شیمپو ڈالا اس کے بعد لگایا اور پھر بند کیا یہ جو ہے اتنا سمیہ جو ہے اس میں ہو سکتا بوتل کر جائے ہو سکتا شیمپو کر جائے کیونکہ چوڑی بھی لگانی ہے نا اس کو بند کرنا ہاتھ میں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ باٹل کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے ہم اس کو انفیزائز کرنا کہ نہیں یہ ڈیزائن جو ہے تو آج کل کیا آگیا کھولی ہے اور اس میں ایک ایسا تچ کریں گے تو وہ بند ہو جائے گا سمپل آسانی سے تو ہمیں کیا ہے پہلے سمجھ سیاں کو جو ہے سمجھنا ہے اس کو سپسٹ کرنا ہے ڈیفائن کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ میں یہ جو ہے سمجھ سیاں ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کلیر کٹ کلیر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہمیں سمجھ سیاں کو سپسٹ روپ سے سامنے لکھنا ہے یہ سمجھ سیاں ہمیں بوٹل کا ڈیزائن جو ہے وہ بدلنا ہے ٹھیک ہے جب ہم بوٹل کے ڈیزائن کو جو ڈیٹال کی بوٹل میں جیسا ہوتا ہے کیا وہ ڈیزائن ٹھیک ہے یا مالی جی آپ کو ٹریول میں جانا ہے تو وہ ڈیزائن کام نہیں کرے گا تو آپ کے پاس دوسری اور سمجھاونا کیا ہو سکتی ہے تو ہم بہت سارے جو ہے چوائسز کو سیلیکٹ کریں گے اور اس پر ہم بیچار کریں گے سمادھان میں بہت سارے کریٹیریہ ہیں جس پر ہم تیہ کریں گی ہمیں کون سا جو ہے سمادھان لینا پہلا چیز ہے سمادھان کتنا سستا ہے سمادھان کو implement کرنا جو ہے وہ کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے سکیل ڈاؤن ہم کتنا جو ہے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ہم بیچاروں کو جو ہے اس کو پرکشن کریں گے کسٹ کے حساب سے سکیل کے حساب سے میجر جو چینجز جو ہیں ان کو ہم کیسے کریں پھر اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے ہم کرتاؤں کے پاس جائیں گے ان سے پوچھیں گے یہ جو نیا ڈیزائن ہے وہ کس طریقے سے آپ کو اچھا لگا یا خراب لگا اس میں کیا پریورتن کی ضرورت یہ اکراف آئیڈیا ہے اس سے فائدہ جو ہوتا ہے دیکھیں یوزر سینٹرک جو بینیفیٹس ہے وہ ہے جب کنزیمر ایسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس کو سیٹسفیکشن ملتا ہے اس کی سنتوشتی بڑھتی ہے آپ کا پروڈکٹ ہوئی ہے آپ کا مین پروڈکٹ ہے شیمپو بنانا بوٹل ڈیزائن کرنا نہیں ہے لیکن کیونکہ شیمپو جو ہے بوٹل میں آتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پوری ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ سوچ یہاں پر کام کرے گی ہمیں جو ہے اس کی ضرورتوں پر جو ہے دھیان کے اندریت کرنا ہے ایسے ایک پاعت بنانے ہیں جو کی جو کی اس کی جو یوز یوز ہے اس سے میچ کر سکے ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کنزیومر بار بار جو ہے آپ کے پروڈکٹ کی طرف جو ہے وہ آتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا اگر ہم لیں ابھی بھی ایپل جو ہے لوگ کیوں خریدنا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ نہیں خریدنا چاہتے ایپل کیوں خریدنا چاہتے ہیں ایپل کا مالی جے وہ جو ہے لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ایسی چیز ہے آپ لوگ چاہیں تو یہ ہمارا بہت سکتے ہیں جہاں 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 بہت سکتے ہیں ان کے بعد آپ کو سوال اور آپ جواب اور ڈسکیشن پلے پورا موقع دیں تو پریز آپ کو ریسوس پرسن کو بول لینے دیں پھر آپ اپنے جائے جرور رکھئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ لیپ ٹاپ کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے ہینگ نہیں کرتا ہے اس میں زیادہ یشیوز نہیں آتے تو یہ جو ہے ایپل نے ہمیشہ جو ہے اپنی چیز کو جو ہے ایک کلیرٹی رکھی ایس چیز میں اور اس کا ایک ریزن بھائی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ جو بھی سمسیائیں تھیں ان کو بہت اچھے سے ہینڈل بھی کیا بہت سارے ایشیوز تھے کنیکٹیوٹی کا ایشیوز تھا جیسے پہلے جو ایپل آتے تھے تو اس میں آپ ایپل کے علاوہ دوسرے انٹرفیس پہ جلدی نہیں جا سکتے تھے دیرے دیرے ان لوگ نے وہ بھی جو ہے آپ کو فلیکسیبیلٹی دی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہماری سوچ ہے ابھی جب ہم نے شروع کری اور اب تک ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سوچ کے بارے میں زیادہ ہم فوکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو سوچ ہے یہیں سے نئی چیزیں جو ہے وہ نکل کر نکلتی ڈیزائن ہوتی ہیں نکل کے آتی ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا یہ پروڈکٹ ہو سکتا ہے سرویس ہو سکتا ہے ڈیزائن ہو سکتا ہے کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے بیزنس میں بیزنس میں جو انویشن ہوتے ہیں جیسے فار ایکزامپل ابھی بنارس میں ایک سرویس سٹارٹ ہوئی ہے بلنکٹ بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے معلوم ہو بلنکٹ جیسے آپ کا زومیٹو ہوتا ہے اسی طریقے سے بلنکٹ ہے ان کا ٹارگیٹ ہے دس منٹ کے اندر کوئی بھی چیز جو آپ مانگائیں گے ان کے پلیٹ فارم سے وہ آپ کے گھر میں آ جائے گی یعنی کہ ان لوگوں نے ایک پرابلم کو سمجھا جو لوگ گھر پہ ہیں اسپیشلی جو جو ملائے ہیں برد ہیں بچے ہیں ایسے جو ہے جو ابھی ایک دم سے نہیں جا سکتے ہیں یا ان کے پاس اترا سمیہ نہیں ہے تو ان کو کہیئے تو وہ دس منٹ کے اندر آپ 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 رکھنے گئے چاہ پتی نہیں آپ نے پانی درک ڈالی جو ہے آپ کے پاس جو ہے چاہ پتی لے کے آگیا چاہ پتی آپ آپ ملائے آپ ملائے آپ ملائے آپ ملائے آپ ملائے 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 جو آپ ملائے آپ 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 کیر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہیلتھ کیر میں بھی اگر اگر آپ بات کریں تو زیادہ تر جو پچھلے پندرہ سال میں جو انویشنس ہوئے وہ انجینئنس نے زیادہ کرے ریڈیولوجی ایک الگ ڈیپارٹمنٹ ہی بن گیا جنہوں نے ڈیاغنوسس کو آسان اور اچھا جو ہے ڈاکٹرز کے لیے بنایا تو ڈاکٹرز سے زیادہ جو ہے وہ انجینئنس نے وہاں پہ کام کیا اسی طریقے سے اگر آپ ڈیوکیشن میں دیکھیں کووٹ کے بعد آپ دیکھیں تو قریب قریب تیس پرسنٹ جو ہے جو آپ کا جو ایڈیوکیشن ہے وہ شفٹ ہو گیا آن لائن ہم بھی دیکھیں اب یہ آن لائن ہے انگیجنگ لرننگ انوائرمنٹ وہ چینج ہو گیا ہے تو کیوں کیونکہ سبھی لوگوں کو ایک جگہیں لانا آپ لوگوں کا آنے کے لیے خرچہ پورا گیدرنگ کرانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا جو ہے جتنے بھی کانفرینسز ہوتے تھے اس میں یہی سب سے بڑی دیکھر تھے لوگوں کا آنا اور اس پہ جو خرچہ ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اب اس میں چنوٹیاں کیا ہیں چنوٹیاں کیا ہیں اور ہم سمادھان کی بھی بات کریں گے اور ساتھی ساتھ ایک ہم لوگ ایک ٹریکٹیکل بھی کریں گے ایک ایکسرسائز بھی کریں گے خوشش کریں گے لیکن چنوٹی میں سب سے بڑی بات ہے ہمارے یہاں پہ ہم education پہ زیادہ focus کرتے ہیں لیکن جو practicality ہے ہمیں skill gap ہے ہمیں ہمارے پاس جو ہے lack of training ہے چاہ سال میں ہم لوگوں کو agriculture graduate بنا دیتے ہیں چاہ سال میں ہم engineer بنا دیتے ہیں لیکن اگر ان کو ایک چلی پوچھا جائے کی کیا وہ ایک خورپی بنا سکتے ہیں ایک ہسیاں بنا سکتے ہیں یا ایک موٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں تو شاید وہ جو جو ڈیزائن کرنے والی جو thinking ہے نا وہ ابھی اتنی effective نگے so we need that kind of training وہ چنوٹیاں ہیں ہمیں جو ہے trainings جو ہے number of trainings جو ہے وہ بڑھانی skill gap ہے cultural resistance بھی ہے کی ہمارے یہاں بشیش کر اس شیطر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں service یعنی سیباؤں میں لوگ جانا زیادہ جانا چاہتے ہیں ہم سوچ جو کے حساب سے اگر اگر ہم مطلب innovations ہیں یا business ہے یا startups ہے اس کو ہم تھوڑا سا کم اہمیت دیتے ہیں تو یہاں پہ جن کے پاس resources ہیں وہ مطلب دو ہے جن ایک وہ ہے جو کی invest کر سکتے جن کے پاس ایسا ہے ایک جو invest نہیں کر سکتے ہیں اگر جو invest کر سکتے ہیں وہ بھی اگر invest نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس بھی اگر ideas کی کمی ہے تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے cultural resistance پھر آگے جو ہے develop کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک جو ہے سانسکرٹی بادہ ہے ٹھیک ہے کی ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں کا کہہ کیا جاتا ہے مریادہ پورش اتم یعنی کہ جو فالو کرتا آیا مریادہوں کو جیسے ابھی میں نے ایک آپ کو ایک جامپل دیا تھا سینری کا تو سینری میں سبھی کا اگر imagination صرف پروت اس میں سے نکلتی ہوئی ندی اور یہ ہی سب رہے گا تو شاید ہم کچھ نیا نہیں سوچ رہے اور اگر ہم نیا نہیں سوچ رہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ پورے دیش میں جو ہے اگر وہ نہیں سوچ نہیں ڈبلپ ہوگی تو ہم دھیرے دھیرے ایک مارکٹ بن جائیں گے بیدیش سے جو جو ہے جو لوگ ہیں وہ ہمیں سامان یا مطلب ہمیں ایک مارکٹ سمجھتے ہیں وہ جانتے کہ یہاں پوپلیشن زیادہ ہے یہاں پہ سامان آپ کا جو ہے وہ بکے گا اور ہم لوگ خریدتے بھی ہیں تو یہ کلچرل جو ہے ہمیں چینج کرنا ہمیں ایک innovative thought لے کے آنا ہمیں ایک free thought کو پرموٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے time constraints سمیں پربندن جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے یہاں پہ یہ تھوڑا سا short ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی start up شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک channel ہونا چاہیے جیسے سر نے بتایا تھا کہ اگنو کے پاس ایک اپنا جو ہے انکیبیشن سینٹر ہے تو اس طریقے کے option آپ لوگوں کے پاس ہے جہاں پہ آپ اپنے ideas کو جو ہے سامنے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا idea وہاں پہ لوگوں کو پسند آتا ہے تو ہم اس کو implementation کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں لیکن وہ idea آپ نے ایک بہت اچھا جو ہے وہ ہونا چاہیے پھر آپ کا limitations سانسادھن ہمارے پاس limited ہمارے پاس سپورٹ سسٹم ہونے چلیے فنڈس کے لیے اور اس کو پروٹو ٹائپ بنانے کے لیے یہ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کو ایک سانسادھنوں کی آوازشکتہ ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہمارا ڈیزائن بہت اچھا ہے ہم نے اس کا پروٹو ٹائپ بھی بنا لیا لیکن اب اس کو کومیرشن لیبل پہ بنانے کے لیے ہمیں ایک بڑی انڈسٹری چاہیے اس میں پیسہ چاہیے ہمیں وہ پیسہ لینا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے سمبھو نہیں ہے جیسے ایک اچھا سا پروگرام آتا ہے شارک ٹینک شارک ٹینک جس میں لوگ اپنے آئیڈیا جو ہے وہ وہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں جس کا آئیڈیا اچھا ہوتا ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے یہ اچھا بزنس کر سکتا ہے تو اس کو وہ لوگ پنٹس دیتے ہیں ان کو پنٹس ملتے ہیں تو جہاں پہ یہ پرائیویٹ جس طریقے سے شارک ٹینک ہے وہ سبتہ ہے آنے والے سامنے میں گھرمنٹ سٹیٹ گھرمنٹ اور کچھ انجیوز وغیرہ اس میں آگے آئے اب ہم بات کریں گے ایک چھوٹا سا ایکٹیویٹی کی بھی اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہم کیسے سوچیں کیونکہ ابھی تک میں نے صرف بتایا کہ اس کی اپیوبیتہ کیا ہے لیکن ہم اس کو کیسے کریں ہم اپنے اس کو کیسے بڑھائیں وہ اس کے کئی طریقے ہیں ابھی دیکھیں تو یہ سامنے جو ہے آپ کو جو میرے خال سے جو image دکھ رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو center میں ہم اپنے issue کو رکھتے ہیں اس process کو ہم کہتے ہیں mind mapping یہ ہمارا problem ہے اس problem کو سمجھنے کے کئی جو ہے الگ الگ رشتے ہو سکتے ہیں اس کے solution ہو سکتے ہیں سبھی لوگ بیٹھتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو define کرتے ہیں اس کے solution نکالتے ہیں اور اس solution کے حساب سے وہ جو ہے ساری چیزوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے discussion کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں mind mapping for some idea کوئی اگر idea ہے اس کو کیسے discuss خاص طور پر جو بڑے بڑے جو business اگر ہم start کر رہے ہیں تو ہمیں اس طریقے کا ایک group میں mind mapping کرنا ضروری ہے کہ ہر ایک چیز کو باریکی سے سمجھنا ضروری ہے ایسا ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے یہ perspective کیا ہوگا government کیا سوچتی ہے public کا کیا سوچ ہے تو اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے ہم ایک نیا jurisdiction کی بات کرتے ہیں نئی dimension کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جس سے ہر ایک آدمی ایک نئے solution کے ساتھ آتا ہے وہ اپنا solution جو ہے ہے اس کی بات کرتا ہے دوسرا ایک method جس کو ہم کہتے ہیں virtual design spirit ٹھیک ہے پھر جو ہے draft جس میں سب لوگوں کو ہم involve کریں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے collective ہم جو ہے ایک جو ہے ہاتھوں جو design وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ایک centralized ہم problem پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک آتا ہے rapid prototyping prototype کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ actually بنانا چاہتے ہیں جیسے جو satellite تو satellite جو پہلے prototype بنایا جاتا ہے اس کا design کو انجینئرنگ لیبل سے پہلے چیک کیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے بھی کی نہیں ہے اس میں کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے آپ ایک rough sketch engineering electrician کیونکہ سب کا الگ الگ کام تو آپ کیا کرتے ہیں اور جو بناتے ہیں اور جو ہے یہ interface design اور جو پہل 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 آپ پہل 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 جو چلی پہل 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 ہے اس پر کام کر سکتے ہیں کیسے اس پر کام کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو سکیمپر میں سب سے پہلے آتا ہے جس کا مطلب ہے سبسٹیوٹ تو ہم کوئی بھی چیز جو جس کو ہم ہمیں لگتا ہے کہ جو سمسیاں آ رہی ہے اس سمسیاں کو ہم کیا چیز سے سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں ریپلیس کر سکتے ہیں مال لیجیے کوئی چیز ایسی ہے جیسے سائیکل ہے تو سائیکل میں اگر جنگ جلدی لگ جاتا ہے تو کیا ہم اس میں کچھ ایسا میٹل دیں جو کی جنگ نہ لگے ہلکا ہو اس کو ہم اس کو پورٹیبلیٹی پہ کام کر سکیں تو کونسی ایسی سامگری ہے جس سے ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں کونسا ایسا ورک ہے اگر ہم پروسیس کی بات کر رہے ہیں یا ہم ہیماریسوس کی بات کر رہے ہیں یا ڈیزائن کا اگر ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آج جو بھی ہم ہوایجار دیکھتے ہیں جو بھی سائیکل دیکھتے ہیں وہ شروعات کے جو بھی ان کے پریاس سے اس اس سے بہت سائیکل کا اگر دیکھیں گے تو سائیکل جو پہلی سائیکل وہ کچھ ایسی تھی ایک بڑا سا جو ہے اس میں پہیا ہوتا تھا اور اس پر ایک آدمی بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو بیلنس کرتا تھا تو وہ اپنے آپ میں چلانا بڑا مشکل تھا دھیرے دھیرے سائیکل جو ہے وہ اتنا ڈیبلک ہو گئی کہ آج کی ڈیٹ میں بیٹری آپریٹر سائیکل بھی آتی ہے تو یہ دھیرے دھیرے کیا ہے یہ کیا ہے سبسٹیٹیوٹ یہ آر سبسٹیٹیوٹ آپ کے پاس جو بیکل موجود ہیں آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں ایک جیسے ادھارن کے لیے ابھی پلاسٹک سے جڑے جو ہے پریابرن کو جو بھی نقصان ہے بہت سے جتنے بھی ہل سٹیشن سے وہاں پر بند کر دیا ہے اور اس اس کا ایک ریپلیسمنٹ ایسا پلاسٹک جو کی اور اس کو ہم اور کسی استعمال بھی بھی لے سکے تو کچھ جگہ ہے جیسے مکہ سے فائبر انہوں نے نکالا اس کا پلاسٹک بنایا وہ کچھ مہینے تک آپ کے یہاں پہ وہ چلے گا اس کے بعد اگر ترنت اگر آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو جانور بھی کھا سکتا ہے اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو وہ اپنے آپ جو ہے وہ ڈگریڈ ہو جائے گا یعنی کہ وہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑوں میں بٹ کے وہ مٹی میں مل جائے گا کیونکہ وہ مکہ سے نکالا ہے اس طریقے کے جو ہمارے پاس سبسٹیوٹس ہے یا نہیں تو سبسٹیوشن جو ہے یہ بھی ایک ایک جو ہے ایک سوچ ہو سکتی کہ آپ اس کو کسی سے سبسٹیوٹ کر ٹھیک ہے جیسے اگر آپ اگر کھانے پینے میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جو کک جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ایسے ہی ڈیزائن کرتے ہیں کی آپ کسی چیز کو کسی چیز ریپلیس کرنا جیسے مالی جی کوئی پیاز نہیں کھاتا لیکن اس کو وہی ٹیسٹ چاہیے تو کیسے اس کو جو ہے ریپلیس کریں کیا اس کی جگہ وہ استعمال کر سکتا یہ تمام ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے آتی یا ڈیفرنٹ کامبینیشنز کیا ایسا کامبینیشن آپ بتائیں دو چیز کا جس سے کی جو ہے اس کی شمتہ جو ہے وہ بڑھ جائے ٹھیک ہے جیسے اس میں ہم نے اُدھارن دیا ہے ہائیڈریشن کے لیے سمارٹ سینسر والی پانی کی بوتل یعنی کہ ایسی بوتل جو کہ آپ کو تھوڑی دیر بار یاد دلائے گی کہ آپ کو پانی پینا ہے اگر ایسی بوتل ہو تو شاید بہت سے لوگ جو ہے سمجھ سے پانی پیئے ہیں ان کا جو ہے water level جو ہے water requirement ہو جا رہے تو یہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کنزیمر کو جو ہے ایک satisfaction دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے صرف سینسر لیا یا ایک ٹائم پیس ایسا جو ہے اس میں فٹ کر دیا جو کہ پانی آپ کو بتائے گا remind کر آئے گا اور اگر پانی ختم ہونے والا ہو سکتا ہے تب بھی آپ کو remind کر آئے اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتائے ٹھیک ہے تو آپ کئی چیزوں پر ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے اس کا موبائل موبائل میں نے کیا کیا کہ بہت ساری جو چیزیں جو آپ کے آس پاس اس میں ضرورت تھی اس نے سب کو انٹیگریٹ کر دیا اس نے کیمرہ کو اس میں انٹیگریٹ کر دیا آپ کی کمپیٹر کو انٹیگریٹ کر دیا بہت سے لوگ جو اس میں ڈیجٹل ڈائری استعمال کر دیتے وہ ساری چیزیں اسی میں آگئی ہیں اب آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں آپ کے پاس پہلے الگ سے آپ کو ایک ڈائری رکھنے پڑتے تھے تو ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے موبائل میں آگئے آپ کے پاس سکینر بھی آگیا اسی میں آپ سکین بھی کر سکتے ہیں پوٹو توراں بھی سکتے ہیں جو کام پہلے جو ہم ہمارے زمانے میں لیپ ٹاپ پہ کرتے تھے آج کی ڈیٹ میں آسانی سے بہت ہی آسانی سے آپ اپنے موبائل تو موبائل نے کیا کیا تو دو تین ہزار مارے الگ الگ طریقے کی جو ٹیکنالوجی کو اکھٹے جو ہے وہ ایک جگہ پہ لے آئے اس سے کیا ہوا کی آج کی ڈیٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ باقی چیزیں بھول جائیں لیکن موبائل کو آپ جلدی جو ہے وہ ریپلیس نہیں کر پارے آپ اس کو جو ہے ہمیشہ آپ نے آس پاس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس اس نے بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ لے کے آئے اس کی اس سے کیا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو ریپلیس نہیں کر پارے اس کو ہمارے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈاپٹ ایڈاپٹ کا مطلب ہے اپنے آپ کو اس پرستدی میں انکول بڑھانا ٹھیک ہے جیسے گرمی ہے تو گرمی میں اپنے میں آپ کو جو ہے گرمی سہنے کی شمطہ بڑھانا اگر صدی ہے تو صدی اسی طریقے سے جو بڑے بہت سارے پروڈکس جو ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے آپ کو اپنے حساب سے جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے ایڈاپٹ کرانا پڑتا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں پر جو پرنٹر استعمال ہوتے ہیں انڈیا میں وہ زیادہ ایسے پرنٹر استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم ریفیل کر سکے ہیں کہ ایک بار آپ نے نیا کارٹیج لگایا تو اس کو آپ دو تین بار اس کو دوبارہ ریفیل کر کے چلا سکے تاکہ وہ سستہ پڑے بیدیشوں میں ایسا رہی ہیں تو کمپنی کیا کر دی ہے ہر ایک جگہ کے حساب سے اپنے آپ کو ایچ پی نے کیا کیا ایچ پی نے یہاں کے لیے موڈلز چلائے ہیں نہیں چلتے وہ یہیں کی جگہ جو ہے لوگوں کی ریکوائرمنٹ الگ ہے کیونکہ وہ لوگ کم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جگہ کے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے اس کے حساب سے اپنے آپ اپنا پروڈکٹ پروڈکٹ ڈسائن پروڈکٹ پروسس بھی ہو سکتا ہے آپ کو چینج کرنا پڑے جیسے افریقہ میں میگی کا مطلب ہوتا ہے ایک گول چوکور مسالہ جس کو وہ سبزی میں استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ میگی کا مطلب ہے جو ہم نوڈلز استعمال کرتے ہیں دھیرے دھیرے دیکھیں میگی تو وہی ہے میگی نے کیا کیا یہاں پہ اس مسالے کو الگ طریقے سے بیچا اور ادھر ان لوگوں نے وہی چیزیں جو ہے وہ الگ طریقے سے بیچی تو اس کو کہتے ہیں ایڈاپٹ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کے جو کنزیمر ہیں اس کو کیا چیز چاہیے اس پہ اور اگر 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 ایکزامپل آپ دیکھیں تو جیسے آپ کا ڈومینوز ہے یا میک جو جو ہے یہ پیزا اور اس طریقے کی ریسپیز ان کے تھی جب انڈیا ہے تو لوگ شروعات میں ان کو محسوس ہوگا کہ انڈیا میں لوگ اپنا بریک فاست جو ہے تھوڑا سا ہے بھی کرتے ہیں پراتھا ہے اس طریقے کی چیزیں کھاتے تو ان کے لئے برگر جو ہے وہ شاید اتنا جو ہے جو ہے شاید خلکا محسوس ہوگا ان کو دوسرا یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا ٹیکھا کھاتے مرش کا جو ہے جو جو اپیوگ ہے ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹماٹر یا مطلب اس طریقے کا ہمارا جو ایک الگ طریقے کا جو انڈیا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے تو اس نے اپنے ساٹھ پرسنٹ جو منیو ہے اس میں پریوتر کیا ہے کیونکہ اس کو یہاں پہ سروائی کرنا تھا تو یہ بھی ایک جو ہے آم انویشن ہے آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کمپیٹیشن میں بنے رہنے کے لیے اس طریقے سے کام کرنا ہے نیا چیز آپ کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں موڈیفیکیشن موڈیفیکیشن کا مطلب ہے سنشو دن تھوڑا سا آپ اس میں جو ہے سن مطلب جو ہے تھوڑا سا گر آپ چینج کریں تو کنزیمر کو اسے کیا بینیفیٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے اس ایریا میں بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے کیونکہ موڈیفیکیشن میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کی ڈیزائن وغیرہ جو ہے وہ چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ استعمال میں آسانی ہو جیسے پہلے جو اگر آپ دیکھیں ایک جو بیسلین کا جو بوٹل ساتے تھی وہ کانچ کی ہوتی تھی دھیرے دھیرے انہوں نے وہ پلاسٹک میں تاکہ وہ بیسلین جو ہے وہ اگر گر بھی جاتے ہیں تو وہ ٹوٹے نا تو انبریکیبل ٹائپ جو ہے انہوں نے پیکنگ دینے لگے ٹھیک ہے ان کی بہت ساری جو آج کی ڈیٹ میں جو فلاسک آئے ہیں فلاسک کو اس طریقے ڈیزائن کیا موڈیفائی کر دیا ان لوگوں نے کی اس کے ڈھککن سے ہی آپ کو پورا نہ کھولنا پڑے اس کے ڈھککن میں ہی ایک چھوٹا سا وہ اوپننگ جو ہے وہ پورٹ ہے جس سے کہ آپ گرم چائے یا گرم کافی اپنا جو ہے وہ نکال سکے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سیٹ اف مطلب کہنا چاہیے کی جو ہے ایکٹیوٹیز ہیں جس پہ آپ ٹیکٹیکلی جو ہے کام کر سکتے ہیں اپنا کچھ جو ہے ایک جو آپ کو لگتا ہے کہ سمسیا ہے چیزوں کی وہ آپ خود بھی ایک ڈیزائن جو ہے کر سکتے آگے ہم اس پہ یہ ایک ہے ہم اس کا ایک الگ اپیوگ کریں یعنی اگر کوئی پروڈک ہے جس کا ایک کمپنی اپنا کہتی ہے کہ ہم نے یہ یہ چیز بنائی ہے اس کا اپیوگ یہ ہے جیسے کی ایک اگزامپل میں دیتا ہوں یہاں پہ گودریج ہیئر ڈائی اگر آپ لوگوں کا معلوم ہوں بازار میں ملتی ہے جس سے کی بالوں کو کالا کیا جاتا ہے لیکن پنجاب اور ہریانہ کے پاس جو ہے لوگ اس کا استعمال جو ہے وہ جانور کو بشیشکر بھینس جو ہے جب ان کو بازار میں لے جانی ہوتی تو اس کو بودریج ہیئر ڈائی سے وہ بڑھیا سے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے اچھے دام مل جاتے ہیں یا ایک اور اگزامپل میں دیتا ہوں کہ پنجاب میں لوگ لسی بہت پیتے ہیں خاص طور پر جو اگر ڈھابا بغیرہ ہے وہاں پہ تو لسی بنانے کے لیے ہمارے یہاں تو جو اگر بنا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ کا جو ہے لکڑی کا وہ رہتا ہے گھومانے والا اور ایک گول مٹکا سا رہے گا اس میں وہ لسی بنائے گا یا جو بجلی سے چلنے والی مکسی ہے اس میں بنائے گا لیکن ان کے یہاں پہ کنزمشن بہت زیادہ ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جو واشنگ مشین ہے سیمی آٹومیٹک اس میں وہ لسی بناتے ہیں اور اس کو بہت بڑیا ساپ طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے تو ٹیکنالوجی کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ویکلپک اپیو کیا کر سکتے ہیں بہت سے جگہ جو گھر کا ویکیوم کلینر ہے اس سے پینٹ کیا جاتا ہے اس سے سپری کیا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے آس پاس ہیں جس سے جس کو آپ جو انٹینڈٹ جو یوز ہے اس سے ہٹا کے دوسری چیزوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایک اپنے ہاپ میں ایک انویشن ہے کسی چیز کو ٹھیک ہے جیسا ہے اس میں ایک اگزامپل دیا ہے ایک بوتل جو ماپنے کے اپکرن میں بھی کارے کرتی ہے اکثر اپتا ہے گاؤں میں اب ان کے پاس کہاں ایک لیٹر ماپ ناپے کا تو کیا ہے تو بوتل سے ہی ناپ لیتے ہیں کہ بھئی ایک لیٹر جو ہے سرسوں کا تیل لینا ہے تو آپ کے یہاں سے جو ہے اس نے ایک بوتل لے کے گیا ایک لیٹر کے اور اس میں لے آئے ایک اور آخیر میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ ہر ایک تقنیق ہر ایک پروڈکٹ ہر ایک سروس جو ہے اس میں اگر اپ ڈیٹس نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کب اس کو آپ کو سماپت کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ایک بہت مہتپون ہے کیونکہ یہ دی ایسا نہیں کرتے تو آپ مارکٹ سے باہر ہو جاتے جیسے کی ایک سمیہ تھا جب رہت جو کوئے سے پانی نکالتا تھا وہ گاؤں میں ہوتا تھا پانی نکالا جاتا تھا دھیرے دھیرے جب گاؤں میں بجلی آئے موٹر آئے وہ اپنے آپ جو ہے وہ ختم ہو گئے یہ موڈل اگر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ چیزوں کو آسان بناتی ہے آسان بنانے کی لیے ہی ہے رہت رہت کو چلانے کے لیے کم سے کم جو ہے دو سے تین لوگ چاہیے اس میں زیادہ شمتائیں بھی چاہیے ہو سکتا ہے کی اگر اگر وہ مطلب اس کی جو بالٹیاں ہوتی تھی اس میں بھی کچھ پریشانی ہو سکتی ہے تو ہمیں اکثر جو ہے ہم نے دیکھا بازار میں وہ چیزیں جن جن کی لاکت بڑھنے لگتی ہے آپریشنل جو لاکت بڑھنے لگے گی تو دھیرے دھیرے ہمارے پاس ایک بھی یہ ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو سماکت کریں ٹھیک ہے ہمیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس حصے کو ہم ہٹا کے ہم باقی چیزوں پر اپنا فوکس کر پائیں یہ جو پوری ہماری جو ہم نے یہ چیزیں سمجھے سکیمپر ٹیکنیک یہ آپ لوگوں کے لئے ہے آپ اس کو کر کے دیکھئے گا اور اس میں جو ہم اس طریقے کی ایک شیٹ بناتے ہیں کونسی ایسی چیز ہے جس کو آپ سبسٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کا کیا آئیڈیا ہے کی اس میں کیا چینج ہونا چاہیے اس سے کیا بینیفٹ ہوگا اور اس میں چنوٹیاں کیا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ایک 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 سمسیا لیتے ہیں ایک ایک سمسیا لیتے ہیں سمسیا مال لیجیے کی کسی بیکتی نے کسی ستور سے کھانے والی جو بریڈ چوری کریں کیونکہ اس کے پریوار میں بچے بھوکے تھے تو یہ سمسیا ہے اور اس کو آپ کیسے ریزول کریں گے انویشن کیا ہونا چاہیے آئیڈیا کیا ہونا چاہیے کیا ٹیکنیک ہونی چاہیے یہ آپ کے لیے ہوموک ہے کوشش کریے گا اگر آپ اس کو جو ہے آگے اس کو بڑھا سکیں کیا چیزیں آپ کو موڈیفائی کرنے ہوگی اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو جو ہے اپنا ایمیل ایڈریس اسی پہ دے دیتا ہوں bk16 at the rate bhu.ac.in this is b for Victoria all in small bk16 تو اس کو کر کے دیکھیں سوچ ضروری ہے کیونکہ بھوش یہ کہتا ہے یہ آنے والے سمیں میں اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہم نے چیزیں کو نہیں بدلا تو ہمارے لیے اور جو ہے ایک thinking جو ہے وہ آنے والے سمیں میں جو ہے کسی بھی country کے لیے ایک growth کا ایک چینل ہے تو ڈیزائن ہمیں ڈیزائن پہ پہلے کام کرنا ہے کونسپس کو سمجھنا ہے اسی کے ساتھ